رزوی گائٹ کے معزز ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا حال یہ تھا آپ اس طرح عبادتیں کیا کرتے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک ایک زمانے تک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو تین عبادتوں میں سے ایک عبادت میں مشغول پایا حضرت امام مالک رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ یا تو آپ نماز جیسی پاکیزہ عبادت میں مشغول رہتے یا پھر آپ روزے کی حالت میں ہوتے یا آپ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے ہوتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے متقی اور پرہزگار تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامتیں اور ان کے تقوی اور پرہزگاری کے بارے میں درج ہیں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ بزرگان دین کی سیرت کو اپنائے اور نماز اور قرآن مقدس کی تلاوت اور روزے رکھے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو بزرگان دین کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق فرمائیں اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق فرمائیں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے احباب میں جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات اور یہ جانکاری پہنچے اور آپ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں میں آپ تک تمام اولیاء کرام کی سوانِ حیات، حالاتِ زندگی اور کرامتیں لاتا رہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ